بارہ سال کا بچہ بیمار ہوتا ہے یہودیوں کا یہودی کا پیٹا ہے اللہ کے نبی کا سر دبا دیا کرتا تھا محمد رسول اللہ کا تبی کبھی پیر دبا دیا کرتا تھا صحابہ دعا بدرس دیتے تھے تو وہ یہودی بچہ نبی کی محفل میں بیٹھ جایا کرتا تھا باتیں سنتا تھا اس کا دل تھا اللہ کے رسول کی باتوں پر یہ ایمان لانے کا لیکن گھر جاتا تو اس کا باب اس کو ڈاڑتا تھا اور مارتا تھا اس لیے وہ باب کی ڈر سے اسلام نہیں لاتا تھا لیکن نبی کو مانونتا کہ وہ بچہ یہاں آتا ہے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھ کر میری باتیں سنتا ہے آج پتا چلا کہ وہ بارہ سال کا بچہ یہودی کا بیمار ہو گیا ہے اللہ کے نبی چند صحابہ کو لیتے ہیں اور کہتے چلو اس بچے کو دیکھنے چلنا چاہیے جو یہاں آتا تھا بیٹھتا تھا میرا درست سنتا تھا اوہ سنو بیمار ہے کون یہودی کا بیٹا کون جو ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے اس کی آیادت کے لیے جا رہے ہیں کون جناب محمد رسول اللہ اسلام ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی بیمار ہو اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ ہندو اور مسلمان کے چشمے سے یہودی اور عیسائی کے چشمے سے نہیں انسانیت کے چشمے سے دیکھو اور اس کو دیکھنے کے لیے جاؤ اللہ کے نبی وہاں جاتے اور اس کے سر کے پاس جاگر بیٹھ جاتے وہ بچہ سسکیاں لے رہا تھا اس کی روح اکھڑ رہی تھی اس کی ساسیں چل رہی تھی اور اکھڑنے کے قریب تھی سسکیاں لے رہا تھا بس چند لبوں کا مہمان تھا اس دنیا میں وہ اللہ کے نبی کو دیکھنے لگا پھر اپنے باپ کو دیکھتا اللہ کے نبی نے اس سے کہا اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھا باپ نے سمجھ لیا کہ میرا بیٹا اللہ کے نبی کی صف میں بیٹھتا تھا باتیں سنتا تھا اور گھر آ کر کہتا تھا کہ ہمیں ان کی باتیں اچھی لگتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی محل لانا چاہتے ہیں میرا بیٹا آخری وقت میں پھر بھی محمد دور رسول اللہ کو دیکھے چلا جا رہا ہے اس کا ملل بھی ہے کہ آخری وقت میں اس کا دل نبی کی باتوں پر مطمئن ہے باپ نے اشارہ کر دیا ہا بیٹے میں پوری زندگی تمہاری جو تمہیں نہیں کرنے دیا آج تمہیں آزادی دیتا ہو محمد جو کہہ رہے ہیں ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں تم کی بات مان لو تم بھی دون پر ہی مان لانا چاہتے تھے پڑھ لو اس بچے نے چملہ دا کیا اپنے باپ کی اجازت کے بعد اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد اردو و رسول یہ کلمہ پڑھنے کے فوراں پرنے کے تھوڑے ہی دیر چند لمحوں کے بعد اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ کے نبی کی آنکوں میں آسو آتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی بستر سے اور کہتے ہیں الحمدللہ اللہ انقضہو من النار ساری تاریف اس اللہ کے لیے جس اللہ نے اس بچے کو آخری وقت میں جہنم کی آزاب سے بچا لیا دوزک کی آزاب سے بچا لیا اس بچے کی مفرد فرماتی آخری وقت میں اس بکلمے کی توفیق ادا فرمائی اللہ نے اس بچے پر رہن کیا ساری تاریف اس اللہ کے لیے غور کرو انسانیت کا ایسا سبق کی بارہ سال کے بچے تک کو دیکھنے کے لیے پہنچ جائیں اس وقت کوئی چشمہ نہیں انسانیت کا چشمہ لگائے ہوئے جناب محمد رسول اللہ اور یہودی بچے کی تیمارداری کر رہے ہیں چونکہ وہ میری باتیں سنتا تھا میری محفل میں بیڑھتا تھا اس کو میری باتیں اچھی لگتی تھی باپ کی ظلم کی وجہ سے اسلام نہیں لاتا تھا اس لئے آخری وقت میں اس کو دعوت بھی دے دی چاہو تو کلمہ پڑھ لو اور باپ نے بھی اجازت دے دی بیٹے پڑھ لو تم بھی تو چاہتے تھے ٹھیک ہے جیسا اب ان قاسم کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں بیتا کرو اس نے آخری وقت میں مسکراتے ہوئے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھتے ہی گروہ نکل گئی نبیہ کرم کی دعا دیکھو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آخری وقت میں اس بچے کو دوزت کی آگ سے بچا لیا جہانم کی آگ سے بچا لیا یہ انسانیت کا سبق ہے خود اللہ کے نبی اپنے چند صحابہ کے درمیان بیٹے ہوئے ہیں اپنے چند ساتھیوں کے درمیان بیٹے ہوئے ہیں یہودی کا ایک جنازہ آیا یہودی کا جنازہ آ رہا ہے جنازہ جیزی قریب آیا اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور اس جنازے کے ساتھ چند قدم چل دیئے صحابہ اکرام نے دیکھا اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے جنازہ جب آگے گزر گیا تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے یہودی وہ یہودی جس کی مخالفت آپ کرتے ہیں وہ یہودی اکرام جس کے بارے میں اللہ کے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے بھیجا گیا خالف الیہود یہودیوں کی مخالفت کرو یہودیت جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل محرم کا ایک روزہ رکھتے تم دو روزے رکھو وہ بنی اسرائیل وہ یہودی جن کے پیجامیں ٹکنوں سے نیچے جن کی لنگیاں ٹکنوں سے نیچے ہوتی آپ میں کہا یہودیوں کی مخالفت کرو وہ ٹکنوں سے نیچے پیجامہ لنگی پہنتے تم ٹکنوں سے اوبر پہنو وہ یہودی جن کی مخالفت میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَلَى تَعْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ عَلَى يَهُودُ حَازِلُ عُمَّا یہودی اپنے امام کے پیچھے زور سے آمین بولنے سے جلتے ہیں تم زور سے آمین بولا کرو یہودیوں کو چڑھاؤ پوری زندگی یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے گزری لیکن آج یہودی کا جناتہ آتا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ یہودی کا جناتہ دن کر کھڑے ہو گئے ہیں یہودی کا جناتہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں کیوں نہیں کھڑا کیا مرنے والا انسان نہیں تھا میں نے یہودیت کے چشمے سے نہیں دیکھا انسانی حمدربی کے ناتے میں کھڑا ہوا جس طرح ان لوگوں کو اپنے رشتے دار کے انتقال پر غم ہیں تو ان کے غم میں ہمیں شریک ہونا چاہئے یہ انسانیت کی تعلیم دیتی جنابی محمد رسول اللہ نے یہ واقعہ بدلہ رہا ہے یہودی ہو یا ہندو ہو سکھو یا عیسائی آپ اس کے جناتے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے ہیں چند قدم چل بھی سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ کئی دفن ہوتے ہیں یا شمشان کھاٹ پر جاتے ہیں جلائے جاتے ہیں ہمدردی میں انسانیت کے ناتے سے اگر آپ وہاں جانا چاہیں تو ادھر بھی جا سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ لکڑی وغیرہ یا جلانے کا کام آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کریں گے ان کے غب میں شریک ہونے کے لئے آپ وہاں تک جا سکتے ہیں یہ اجازت دی ہے اسلام نے شریعت نے تو میرے پیارے ساتھیوں انسانیت کا یہ سبق میں کہاں ملے گا انسانیت کا ایسا پاتھ میں کہاں ملے گا یہ سبق سکھایا ہے جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ہمارے ساتھ کیا ہے یہ غیروں کے ساتھ ہو رہا ہے غیروں کے ساتھ نہیں دیکھا چھوٹا بڑا نہیں دیکھا امیر و غریب اسی لئے قرآن کریم نے یہاں تک کہہ دیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَرْعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ عَلَّا تَعْدِلُوهُ اَعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ کسی قوم کی دشمنی کو میں اس بات پر مجبور نہ کر دیں کہ تم اس کے ساتھ بے انصافی کرنے لگو مولانا جرجی صاحب جج ہیں آپ ہمارے دشمن ہیں آپ کا مقدمہ میری عدالت میں آ گیا اب جرجی صاحب کو موقع ملا ہے اپنی دشمنی نکالنے کا کمینا تیرا مقدمہ میری عدالت میں آپ تو جج ہم ہیں فیصلہ تو ہم ہی کو کرنا ہے اب ہم نے بدلہ لینا شروع کر دیا یہ دشمنی قرآن کہتا ہے دشمنی اپنی جگہ پر لیکن کسی قوم کی دشمنی تمہیں آمنی آئے اور ظلم کرنے پر مجبور نہ کر دے ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ بے انصافی کرنے لگو نہیں